اجلو سارے سنگی موبائل فونہ دے گھنٹیاں بند کر لو اور عدب نار آقا پاک دی بارگاچ دروش شریف دنظرانہ پیش اللہ علیہ وسلم نحمدہو و نسلی و نسلیم و نسلیم و علیہ رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکرک صدق اللہ علیہ اللہ و صدق رسولِهِ النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدلللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہو جسلون علن نبی یا اجوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہ کریم دی حمد و سلا اور رسلِ پیارِ حبیب شافِ روزِ جزا محبوبِ ربِ علا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و صحبہی و سلم دی بار کاہ بے کسپنا دے اندر حدیعِ درود و سلام ارز کرن تو بات اجدی پاکیزہ تقریب جڑی عزیز القدر غلام مصطفیٰ نے اپنی والدہ ماجدہ دے عیسیٰ لے سواب واسطے سونے نبی دے سونے ذکر دے سونے حوال لینار سجاندہ احتمام کیتا میری اور توڑی سارے سنیاں دی اے یقیناً حد درجہ خوشبختی ہے خوشنصیبی ہے کہ سونے رب نے سونے نبی دے وسیلے نار تے پاکاں دیاں نسبتاں دا صدقا ساڑے جیاں آجزاں گناہ گارانو اپنے حبیب پاک دی تعریف پاک دی پاک میں فلچ حاضر ہون دی توفیق اطافر بھائی دعائے رب العزت اس پاکیزہ میں فلنو سجانڑے آنو اس پاکیزہ میں فلچ دور و نزدیک تو تشریف لیانا رہیانو میں فلدہ حسن ودھانا رہیانو سٹیج دی زینت اچ اضافہ فرمانا رہیانو میں نکم سمیت سانساریاں حضور دے ذکر دی بلندی دا صدقہ اس جہان دیاں بلندیاں بھی نصیب فرمائے اگلے جہان دیاں بلندیاں بھی نصیب فرمائے میرا مالک سانساریاں آقا پاک دی وفاداری یڑا قالوی نصیب فرمائے تے آقا پاک دی وفاداری یڑا حالوی نصیب فرمائے مزیسامین اج دی اس خوبصورت نشست اچ جس خوبصورت موضوع دے جوالے نار میں چند گلنہ جناب دی خدمت ارز کرن دی نیت لے کے حاضر ہاں او موضوعے وے کہ اللہ تعالی نے حضور دی ذات نو تے اچیاں بنایا ہی بنایا ہے حضور دی نبوت نو تے اچیاں بنایا ہی بنایا ہے حضور دی رسالت نو تے اچیاں بنایا ہی بنایا ہے حضور دے مقام نو پیغام نو نام نو تے اچیاں بنایا ہی بنایا ہے اچیاں دی حد اے کہ ذات رب اگے ہی اچی بنایا ہے صفات ویو دیا ساری کائنات تو اچیاں بنایا حد اچیاں دی اے کہ ذات تے ذات رہ گئی صفات تے صفات رہ گئیاں رب نے قیامت تک محمد عربی دے ذکر نو وی کائنات ساری دیاں ذکران وچو وی اچھا تے سچا بڑا چڑے حد اچی دی محفل حضور دے ذکر دی محفل ہے اور اے انتہائی مناسب مضمون بھی ہے اور وقت دی ضرورت بھی ہے میں دوبارہ ارز کر رہے ہاں ہر جڑا مضمون میں جناب تے سامنے ارز کرنا جا رہے ہاں وہ مضمون میں وے کہ سونا آپ تے اچھا ہے ہی ہے سونا دیا صفتان تے اچھیا ہی نہیں ہے مقام تے سونا دا اچھا ہے ہی ہے نام تے سونا دا اچھا ہے ہی ہے ہر حوالہ سونا دا ذات دا تے اگی اچھا ہے کمال دی عدے نہیں انتہا نہیں سوچ دی انتہا نہیں نفاست دی کہ رب آپ پہ عاد ہے مابوب جمع تیری ذات تو اچھی ذات کوئی نہیں تیرے مقام تو اچھا مخلوق اچھکی سیدہ مقام کوئی نہیں تیرے نام تو اچھا پوری مخلوق اچھکی سیدہ نام کوئی نہیں مابوب اچھیائیاں اتھ ہوتا ہی نہیں رکھیاں اگلی پھگ بھی تیرے صرف بن نہیں جمہ تیری ذات تو اچھا کوئی نہیں صفات تو اچھا کوئی نہیں تیرے مقام تو اچھا کسیدہ مقام کوئی نہیں تیری سوچ تو اچھی کسیدھی سوچ کوئی نہیں تیری فکر تو اچھی کسیدھی فکر کوئی نہیں انجی مابوب شملہ بھی دیتا کہ جی سجنہ قیامت تا ہی ہی تے قیامت آرے تیارے بھی تیرے ذکر تو اچھا کہ سیدہ ذکر بھی کوئی نہیں رابطہ جناب دا ذہن تیار ہے لے ٹگے ہو گئی ہے گوجھ بڑھنن دی عادت میں کوئی نہیں گل سی دی اور آسان لہجے ویچ میں جناب تک پہنچا رہے ہیں آج ساڑا مضمون جیڑا میں شروع کرن لگا وہ مضمون ہے کہ سوڑا آپ تے اچھے ہی اچھے سوڑا آپ تے اچھے ہی اچھے رب او دے ذکر نووی کائنات ساری تو اچھیاں بنا چھڑے ہوئے انہیں ادھا جیڑا پہلا ریزلٹ ہے اور پہلا نتیجہ ہے سمجھو نا اب بیٹا صرف لائٹ بند کر لیں وہ ریزلٹ اور جیڑا نتیجہ ہے نا ذہن اچھے ہڑے آگیا تھا مڑ سونا جیابا جڑنا ہے جیڑے ذات اچھی دے نڑے ہو گئے وہ بنے صحابہ تھے اہلِ بیعت جیڑے اچھی ذات دے نڑے ہو گئے وہ کی بن گئے صحابہ تھے اس دورچ جس دورچ صحابہ آن جس دورچ اہلِ بیعت آن وہ ہوئے سنے بھی ذات دے قربانے نڑے اس دورچ صحابہ تھے اہلِ بیعت نڑوں کائنات اچھے اور اچھا کوئی نہیں رہا کیوں؟ اس گلے کے سارے ہاں تو اچھی ذات دے نڑے ہو گئے سارے ہاں تو اچھی تے اے نسخہ جی چودویں صدیتہ ہی صحابہ کے لیے آئیے تے ریزلٹیں نکڑا ہے نا بھئی اس ویڑے جیڑے ذات دے نڑے ہو گئے او جہان تو اچھی ہو گئے اون ذات تے ظاہری طور تے پردہ فرمایا ہے اون ذکر موجود ہے اج جیڑے ہو دے ذکر دے نڑے ہو گئے اوہی سارے جہان تو اچھے ہو گلزیں نے چاہ رہی ہے آسان کر کے گل میں سمجھا رہے ہیں اے اچھی آئی اے بلندی ازور دے ذکر دی اے رفت ازور دے ذکر دی او آج سمجھئے اللہ دے قرآن وچھوں تے سونے نبی دی سونی زبان بچھوں کہ حضور دے ذکر دوں اللہ کی اچھیاں کیتا ہے کتنا اچھیاں کیتا ہے تے کمیں اچھیاں کیتا ہے کوئی بھی گل پچھنی ہو گئے نا تے اوہ دے بارے ترہ سوال بڑے ضروری ہوں دیں پہلا سوال کی اچھیاں کیتا ہے کی شئے دوجہ سوال کمیں ہیں تے تریجی کتنی ہے تریجی کی ہے یہ ترہوے گلہ بڑی ہیں آش ہے کی یہ کیوں ہیں تے کتنی ہیں کوئی گل بھی ہو جاوے تریجی سوال کرو نا تو دا پورا ایک جڑانہ انیلیسز اور تجزیہ آجند ہے اللہ پہ آدھا ہے میں حبیب دے ذکر نو کیتا ہے اچھیاں سوال ہوا ترہوے نا پہلو کی اچھیاں کیتا ہے موڑ کمیں اچھیاں کیتا ہے موڑ کتنا اچھیاں کیتا ہے کی اچھیاں کیتا ہے کمیں اچھیاں کیتا ہے تے کتنا اچھیاں کیتا ہے انہا تریجی سوال نہ دے جواب باستے میں اللہ دے قرآن دیئے ایت بتا اور ٹیک تے سہارا تلاوت کیتی ہے جڑی تریجی سفارچے سورت اللہ منشرا آئے آیت نمبر چارے ادھے ویچ اللہ انہا تریجی جواب بھی دیتا ہے تو اور بھی بڑا کچھ دس سیاس یہ بھی دس سیاس میں کی اچھا کیتا ہے یہ بھی دس سیاس کی میں اچھیاں کیتا ہے تو یہ بھی دس سیاس میں کتنا اچھیاں گار چھڑے لفظ ترین وارفانا لاکا ذکرک سادہ جا ترجمہ انہا دا اے بڑھن دا ہے کہ رب پہ فرماندہ محبوب اسان آپ تو اڈے ذکرنو وارفانا لاکا ذکرک وارفانا دا مطلب محبوب اسان آپ اچھیاں کیتا اسان آپ اچھا کیتا کی اچھا کیتا فرمانے ذکرک محبوب تین تے اچھیاں کیتی ہی کیتا ہے اللہ ہے تماماً تیرے ذکرنوی اچھیاں کر چھڑے تینتے کے اچھیاں کیتہ ہی کتا ہے اللہ ہے تماماً تینتے اچھیاں کیتا ہی revived میں رب نے تیرے ذکرنوی اچھیاں کر چھڑے اچھا کیوں اچھیاں کیتے ہی کیتا تھے ہی معبوب در ذکرنو آ لفظ اکثر سڑھے علماء خطباء محققین چھڑ جاندے جبکہ قرآن دا کوئی لفظ فضول نہیں ہندا بے مانا نہیں ہندا سان نا دس سینا تے سڈی کار تے انہیں آڑیئے نا مجھے میں انہیں نو بازار پھرایا تے ہر گوشہ دکھلایا شامی بین کے آکھن لگا کوج نہیں نظرین آیا انہیں جے سارا بازار بھی بکھائیے تو سو دے دی آکھ جے کوئی نہیں اس کی دو ویکھڑائیں سان نا دس سینا تے اوہ دے چھ بزار دا گناہ تے کوئی نہیں نا اوہ ٹیاں تے کھلین انہیں شہدے کوئی آکھ ہی کوئی نہیں جے تینے کسے لفظ دی مطلب دی سمجھ نہیں ہندی پہی تے تیرا گناہیں اللہ نے تے قرآن دے ہار لفظ چھ مانے آدے سمندر پاچھڑی اچھا انہیں وارفانہ دا مطلب کیے اسا آپ اچھا کیتا اسا آپ اچھا کیتا ذکھ رکھ دا مطلب ہے تیرے ذکر نو انہیں اکثر ترجمہ کر دیں اب اچھا لفظ جڑانا لاکا اے نسی چھاڑ دے دے اتا مفہوم نا لیں دے جک دی لیاوی ہے تے اتا جڑا اصلی چسک ہے اوہ کوئی نا لیں دے جڑا اصلی سواد ہے نا اتا بچکار لے دا او نا لیں دے ذوق پورا نا کر دے قرآن دا جو میں مانے آدھا سمندر اتا جڑے ہیں نا اوہ سمندر دی چاشنی اسی وصول نہیں کر دے توجہ فرماؤ وارا فان آدھا مطلب کی ہویا اساں اچھا کیتا اے میں نا پیادا رب پیادا رب بادا ہے اساں آپ اچھا کیتا ذکرک تیرا ذکر اون سوال بڑھن دا ہے اچھیاں تے کیت تے اے گالتے سمجھے چاہاں گئی پر کوئی کام بھی ہوئے تھے پچھی دا تے ہے نا بھئے کام کیوں ہویا ہے کسے دی چنگی فصل ہوئے تھا بھئے پچھی دا بھئے اتنا جاڑ کیوں ہویا ہے تے کسے دی پیڑی ہوئے پچھی دا موڑوی ہے بھئے اڈا مھاڑا کیوں ہویا ہے پیڑا سول ہی گلے دے بارے بھئے کیوں ہویا ہے رب جے آدھا پہ آئے بھئے میں اچھا گھر چھڑے آئے مابوب دے ذکر نوں تو یہ اللہ بڑھ کیوں کیتے سوال تے بڑھن دا ہے نا بھئے کیوں کیتے کیوں داستے صحیح کی وجہ ہے تو اس کیوں دا جواب رب نے اس وچھ کر لے لفظیں چتا فرم بڑی زیادتی کر دے ان مولوی اس لفظ نوں بھول کے اور اس لفظ نوں چھوڑ کے بڑا لفظ ہے بہت بڑا لفظ ہے اللہ فرماندھا ہے اساں مابوب دے ذکر نوں کی کیتا تو یہ اللہ کیوں کیتے ہی کیوں کیتے ہی وجہ کیے مابوب ہے یہ سواستے پیار ہے یہ سواستے آگلہ سوچنے یا رہی ہیں یا اللہ کیوں اچھا کیتے ہی ان سننے یا رہی گالے تو بڑے دھیان نہ سمجھنے یا رہی گالے یا اللہ کیوں اچھا کیتے ہی رب نے جواب چاکا ہے لاکہ 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 میں ادھے ذکر نوں جڑا اچھا کیتا ہے نا اپنے پیار دی وجہ تو نہیں ادھے کردار دی وجہ تو اچھا سارے تکمیر سارے رسالے سارے رسالے سارے سٹھنے نہیں تیتے تھلے بے کے ساتھ لے تھوڑے سٹھنے نہیں اوہ بیٹا سامنے آگے نا بندہ اللہ توجہ نہیں رہا دی توجہ فرماؤ اے گال بڑے بڑے ذوق ناتوان سمجھانا چاہنا اور بڑی یہ بنیادی گالے اللہ جدے کردار دی آپ تریف بیا کرداؤ اندازہ کرو نا ساڑھا نبی کردہ کچھ ہے آقا کریم دی عزت کیے رب بادہ مابو بسا کی کیتا اچھا کی اچھا کیتا تیرے ذکر نوں تیرے تیرے ریتی نمبر دے کے اچھا نہیں کیتا ریتی نمبر دے کے اچھا تیرے ذکر نوں آئی تیسل وجراز ہے یہی تیسل سوا دے مابو بڑے ریتی نمبر دے کے تیرے ذکر نوچیاں نہیں کیتا لاکا مابو بڑے اچھا اس تو کیتا ہے اس تو کیتا ہے ریت نہیں کیتی تیرا حق تین دیتا ہے اجیب ہی نہیں تُسی گال نوں سمجھی نہیں جیڑی میں سمجھانا چاہنا ایک کون دن ریتی نمبر ایک کون دن اگلے دے لے ہوئے نمبر اگلے دی محنت دے نمبر ان جاکھ لو رب پیادہ مابوب جیڑا ساری مخلوق وچھو تیرا ذکر ہی بارا فاں آ دی منزل تی اپڑے آئے نا یہ میں تیری ریت کوئی نوں کیتی ہوئی توں اتنی محنت کیتی ہے کہ تیرے ذکر نوں میں کائنات تو اچھیاں فرما چھڑے اے تُو ریتی نمبر نہیں لے اے تُو آپ محنت کر کے لے تیرا مجاہدہ ہے اور اوہ فکرہ میرا یاد رکھے آئے رب پیادہ لکا ذکرک مابوب پیار میں ان بڑے دیرے نا بڑی شانیں پرین اس ہوا کیا با وارا فا نا میں ذکر بلاند کیتا ہے انتا محبوبی ذکرک نا فرما وارا فا نا میں ذکر بلاند کیتا ہے لکا اپنی وجہ تو نہیں کیتا تیرے وجہ تو کیتا ہے اپنی وجہ تو نہیں کیتا تیرے وجہ تو کیتا ہے یعنی انجھ سمجھنا رب نے ادھے حضور دے ذکر دیوی کمال شان دا سی تو محمد دی ذات دیوی کمال شان دا سی ہے حضور دی ذات دیوی کمال شان دا سی یہ آکھ کے لاکا 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 رب ونڈ کر چھڑی ایڈا اچھا میں اپنے پیار دی وجہ تو نہیں کیتا سونیاں تیرے اچھے کردار دی وجہ تو ذکرنو چھے اچھا میں چونکہ الحمدللہ نسبتانہ بڑا تلوک رکھنا نسبتانہ آڑی پیار کرنا اور نسبتان دے رنگ چیمہ چاننا میرا ہر میڑن آڑا بندہ بھی پیار آڑا بندہ بھی رنگیا جاوے کہ انجھے بچنا جدن میں اچھا میند تو نہیں بچنا اچھا کسے نہ کسے نسبت دی وجہ تو ہی بڑا اس تو میں چاننا بھار رنگ ساڑا نسبتانہ بھرے آڑے آج دی اس نشستے چھے اس مضمونوں بیان کر دیا جڑا ایدہ پیڑا لفظ ہے نا کی لفظ ہے وارا فانا میرا دل لے پانچ تن پاک دی نسبتانہ اس پیڑے لفظ دوجہ تریجہ بات ہو سی اس پیڑے لفظ دے حوالے نہ ترجمے نہ میں توان پانچ موتی ای ہو جائے پھداما کہ انہ چو ایک موتی بھی جے ایتھے راکھ لے ہوئے تے مڑا اندر بھی سونا ہو جاسی توڑا بار بھی سونا ہو جاسی پیڑے لفظ دے حوالے نہ لا کالوی نہ جاؤ ذکرہ کالوی نہ جاؤ پیڑا لفظ وارا خانہ ایتھے مفہوم دے والے نہ دے ترجمے دے والے نہ پانچ موتی میں ارز کروں ہاں ہے قرآن دی تفسیر پڑھاؤں ہاں تو ان جتان تے پڑھاؤتی راتی ہیں ٹیل میرا بھی بیکھو تے دیل لہ پڑھنا بھی بیکھو پڑھاؤنی جتان پڑھاؤنی علامہ صاحب قرآن دی تفسیر تے پڑھاؤنی ہو بھی راتی یہ ایک نمائی چسکہ نہیں مولویاں دیاری پڑھانی چھاڑ دیتی ہوئی درسان تے دیاری کوئی نہیں پڑھائیں دا میں تو اندی راتی پیا پڑھائیں نا تے اس تو پیا پڑھائیں نا کہ میں اے گل چھاننے دار کے چھان چھڑ دیئے کہ سارا جہان سونے نبی دی شان پڑھے نا تے سارا جہان راڑ کے او شان نہیں بیان کر سکدا جیڑا قرآن دا ایک لفظ محمد عربی دی شان بیان کر لکھان شہریان لکھان رویتان لکھان ہی کہتا قرآن دی ایک ہے جہاں ٹکڑے دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہیں اس گلے کہ شہیدی اصل طریف تے وہ ہی کر سکدا ہے نا جیڑا شہین جاندہ ہو گئے جیڑا شہین ہو جیڑا جاندہ نا وہ طریف کر سکدا ہے میری طریف کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے جیڑا مین ہے پیون جاندہ ہو گئے میرے دادن جاندہ ہو گئے مین جاندہ ہو گئے میرے گرن جاندہ ہو گئے میرے کام کارنو جاندہ ہو اس لطے سے کرنی دور جہاں تے یارن شخار یارن مول بھی جا یارن گلنا چون کرن دے یارن یہ کچھ نہیں دو جہاں گڑا لیکن جیڑے سنگی نے پیر بائی نے پیو دادے ہو جاندہ انہوں نے تحریف کر سکتے ہیں تحریف وہ ہی کر سکتا ہے جیڑا اور سنو میں کیوں پہ عدا نبی دی تعریف قرآن کر سکتا ہے اس گلے کہ نبی صدیق اکبر پاک نو مخاطب کر کے فرمایا ہا ویکھن لگیاں جان سارے وچوں توں بڑا میرے نار رہے ہیں اور حق کے دے شک کوئی نہیں نکیاں ہوں دے ہاں دا حضور دے نار جناب ابو بکر صدیق نکیاں ہوں دے ہاں دے حضور تری اٹھ سال زندگی مڑ کو ببسے ہاں ہو کے کہ نہیں وکھ رہے ہونا پیاؤس تو دی گرنٹی کوئی نہیں تری اٹھ سالہ زندگی ویچ رسول دی سنگت اچھ ابو بکرین جی رہے ہے جو میں بندے نار پچھاما رہن تھا ہوتا نارا ہے تکبیر نارا ہے رسال نارا ہے حیدری نارا ہے تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ اتنا عرصہ حضور دے نار رہے ہیں ساڑے چھو تو کو بندہ دا دا دے نار رہے تھے اگل ان جان نہیں میندہ باقی کو جے سال نار رہے تو ادام آئے تھے انہیں دی ایچی بیچی جاننا سال پورا میں دے نار رہے ہیں جب پانچ دا سال رہے تھے اس تیغنہ میں میرے تو دی لکی ہوئی گا میں جی ہر میڑے دے نار رہے ہیں ابو بکر صدیق کتنے سال رہے ہیں تری اٹھ سال کتنے سال رہے ہیں اصول انتیار گال جان نہیں چاہی دی انہا تری اٹھ سال جی دے نار رہے بندہ دا گھر جان دا ہے بار جان دا ہے سفر جان دا ہے صلیت جان دا ہر شئی جان دا ہوں دا ہے لیکن سون میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق نو بلایا کوڑ بایا فرما تری اٹھ سال پچھامیار میرے نار رہے ہیں بچپن اچھ جوانی چھ شباب اچھ بدر اچھ خندق اچھ اوڈ اچھ بزار اچھ غار اچھ پاڑ اچھ ہر جائی میرے نار رہے ہیں یار سلہم آزر رہے ہیں نوکریچ رہے ہیں فرما اتنا نار جر رہے ہیں تی اتنا نار رہے کے اگلی گل سون فرما لم یارف نہیں حقیقتا غیر و ربی گزارے بھامیں تری اٹھ سال نہیں تم ہی میں جان نہیں سکے ستری اٹھ سال گزار کے بھی ابو بکر اے نا سمجھ لیں کہ میں محمد دی حقیقت نو جان گیا تو اینا لباس انتے ویک سکدہیں ٹھکڑے انتے ویک سکدہیں جو میں محمد دی حقیقت ہے اوہ تُو نے جان سکدہ کوئی آکسی جی کسی اوری جانی ہوسی چلو ابو بکر نہیں جڑی تھی کسی اوری جانی ہوسی رسول نے اگلا جملہ آکھ کے مور لا چھڑی فرما لم یارفنی حقیقتن غیر و ربی میری حقیقتنو میرے رب تو سوا کوئی جانی نہیں سکے مور اے تکنیم مور اے رسال مور اے رسال مور اے حیدر اے رسال لحید اور جناب ابو بکر صدیق جائی اچھی استین فرما دے پہلے تو نو جاندہ تے گابری نا با میں نا جاندہ کوئی حرمت جاندہ ہوگے نہیں جائے تو نہیں جانی تے کسے بھی نہیں جانی لم یارفنی حقیقتن غیر ربی میری حقیقت نو اے ایو ایڈی وڈی حقیقت بندے دا سر نکہ محمد دی حقیقت دیر وڈی ہے اے ایڈی وڈی حقیقت با انسان ان جان سکدہ انسان ان جان سکدہ حضور آپ داس گئے میری حقیقت نو کون جاندہ ہے جنہ جنہ اللہ دا نام دا بولو اے پلس کوئی نہیں آئی ہے چھوڑنا اوکر میرا توزی گا ہاٹی شو میں ان پتایا تجھے ہی ہو دین آیا جاتو گرب رہ گئے پاپدر یہ بلا کی دعا آگئی ہے تو چھو فرماؤ مسئلے میرے حال دھیان کرو اللہ ہم یارفنی حقیقتن غیر ربی حضور پہ فرما دے میری حقیقت نو کون جاندہ ہے تے اگے گال میں وانڈ دی کر چکیاں بھئی تعریف مڑو اے نہیں کر سکدہ جیڑا آئے آئے جیڑا تے جیس وے حضور نو جاندہ کوئی نہیں اور تے مڑ سارا جان بھی رڑیا پھرے وہ جاندے نہیں تے مڑ تعریف دا حق کی بھی ادا کر سکدے نہیں اس سے تو میں پیاننا سارا جان ہوئے حکم نے تے حکم نے جانو تعریف نہیں کر سکدہ جیڑا اللہ دا قرآن محمد دی تعریف کر دل زہر چاہ گئی نا پہلے لفظ وارا اللہ فرما رہے ہیں محبوب تیرے ذکر نو اساں آ پھچیں گے تیرے ذکر نو اساں کی کی تا ذہن روکڑا ہے میں بہت بڑی ہیں گلنا جنابنا شیئر کرنی ہیں مولوی دیاری درس ہنچ نہیں پڑھان دے میں ادھی رہتی تو ہن پڑھانی ہیں کیوں جے قرآن تو بڑی گل کوئی نہیں قرآن تو بڑا اور پیغام کوئی نہیں قرآن تو سونی شان نبی دی اور بیان کوئی نہیں کر سکتا توجہ فرماؤ اللہ فرما رہے ہیں محبوب اساں تیرے ذکر نو اچیاں کیتا تکین آپ کیتا کیاں کیتا توجہ نا میں نسوکھا کرنا اللہ پہ آپ فرما رہے ہیں محبوب کام چنگے اور بھی دنیا تے ہیں نماز پڑھنا چنگا کام ہے جنہیں اوڑی بولو یاداب کے بولو کام تے چنگے ہی پڑھی ہوئے با میں نہ پڑھی ہوئے تو آتھو یہ تے نہیں نماز پڑھنا کو کام بیڑا ہے نماز پڑھنا کی ہے کام روزے رکھنے زکاة دینی حاج کرنی چنگے کام تجھ کو اسلام دیئے بنیاد دن چنگے کام نو اور میں ایسا تو سوکھا طریقہ کو نہیں سمجھان دا نماز چنگا کام میں روزہ چنگا کام میں حاج زکاة یہ جتنے بھی چنگے کام نونا اللہ ایلائن مخلوق دے ذمہ آفا جی اگل بڑی لکھنے یہ تے ایتھے کار کے لکھنے یہ دل تے لکھنے ہی کار لے نماز بڑا چنگا کام روزہ حاج زکاة کٹے چنگے اللہ کام نو پر رب بے سارے چنگے کام لائن مخلوق دے ذمہ کدے ذمہ لائے سا کدے ذمہ لائے سا نماز دیواری آئی ہے نہ تے رب مخلوق نو آکھے آئے تو اڈے ذمہ ہے تو ساں پڑھنے روزہ دیواری آئی ہے تے مخلوق نو آکھے آس تُساں رکھنے تو اڈی ذمہ داری ہے حاج دیواری آئی ہے مخلوق نو آکھے آس تُساں کرنی ہے تو اڈی ذمہ داری ہے زکاة دیواری آئی ہے کام بڑا چنگ ہے پر عدد تُساں دیرنی ہے تو اڈی ذمہ داری ہے جتنے بھی دوری چنگے کام نو عدد تُساں کرنے تو اڈی ذمہ داری ہے پر محبوب دے ذکر دی جیسے واری آئی ہے محبوب دے ذکر دی جیسے واری آئی ہے باقی ہر کم میں چاہتا ہے تُساں کرنے تو اڈی ذمہ داری ہے تُساں کرنے تو اڈی ذمہ داری ہے تُساں کرنے تو اڈی ذمہ داری ہے جسے وارد تے ذکر دیواری آئی ہے تیدا وارا فانا باقی ہر واری تُساں کرنے تو اڈی ذمہ داری ہے نماز تو اڈی ذمہ داری ہے روزہ اور بندیوں تو اڈی ذمہ داری ہے آج تو اڈی ذمہ داری ہے زکاة تو اڈی ذمہ داری ہے سجون دے ذکر دیواری زیادہ ہے کرو توڑے بستے بھی چنگا ہے پر ذمہ داری یہ میری ہارے تبیر ہارے رسال ہارے رسال ہارے حیدری ہارے حیدری ہارے دوشان مصطفیٰ آسانہ علیہ حسین آباد شریف اگر پیڈی یہ اے موٹ بچ گیا ہارے چنگا کام اللہ لایا ہے آپنے ہاں بنے ہاں دے ذمہ کنہ دے ذمہ نبی دے ذکر نوچیاں کرنا یہ رکھیاس آپنے ذمہ ہوئی نہیں ہے جو وانتوان صحیح ہوئی ہارے چنگا کام میں مخلوق دے ذمہ حضور دے ذکر نوچیاں کرنا یہ کت دے ذمہ مولو یار کت دے ذمہ یہ مفرق صحیح ہو گیا باقی ہار چنگا کام مخلوق دے ذمہ نبی پاک دے ذکر بلاند کرنا یہ اس مخلوق دے ذمہ نہیں لائیا ورا فانا ادھائے میرے ذمہ اے کت دے ذمہ کت دے ذمہ اے وانڈ ہو گئی دوں گل نہ دی ہونا باقی سارے چنگے کام مخلوق دے ذمہ ورا فانا حضور دے ذکر نو کرنا کرونا بلاند کرنا اے خالق دے ذمہ نماز مخلوق دے ذمہ ذکر رسول دا اوڑی بول دے ہو یا بلین دے ہی نہیں نماز مخلوق دے ذمہ نبی دا ذکر روزہ مخلوق دے ذمہ حضور دا ذکر حاج مخلوق دے ذمہ رسول دا ذکر زکاة مخلوق دے ذمہ رسول دا ذکر اللہ دے ذمہ او ان پیڑی گالے ڈھوڑی بھئی اللہ اس ذکر وچے کیڑی گال لائیں کہ دوجہ سارے چنگے کام تے لائے نہیں ساڑے ذمہ یہ رکھ لیا یا پھنے یا ڈھوڑنے یا کوئی نہ بھئی باقی سارے کام جے لائے نہیں ساڑے ذمہ اس کمچ کی ہے وجہ کی ہے راز کی ہے بھئی دیواریاں نہ کرو چنگی گالے فیدہ دیسے پر ذمہ تو اڈے نہیں یہ ذمہ میرے ہیں حضور دا ذکر کی آدھا کدے ذمہ خالق کدے ذمہ ادھے تے پانچ موتی مارس کرنے جناب دے بامان پانچ ہو گئے یا پنجہ دو پڑھو یہ تو اڈے پانچ واج گئے کامی بکری گالے توجہ فرما پیڑی وجہ پیڑا حسن پیڑی خوبی پیڑا موتی اللہ نے حضور دے ذکر نو نبی پاک دے ذکر نو اپنے ذمہ کیوں رکھیا پیڑا موتی سنو تھے دل نہیں تھا یہ وجد کر سی ذوق ہو سی اور کیفیت ہو سی پیڑی وجہ ہو دی علماء تفسیر نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مخلوق جڈی وی کامل ہو جاوے یہ نو ضائع کی تو میں دو خویلنگ سی مخلوق جڈی وی سیانی ہو جاوے مخلوق جڈی وی سمجھدار ہو جاوے مخلوق جڈی وی اکل مند ہو جاوے وہ جڈا بھی تل لال ہوئے نا وہ دے کمے جو نکس نکڑ سکتا پتہ نہیں مکیڈی گل کیتی ہے تو انہوں پتہ نہیں بھئی مخلوق جڈی وی سیانی ہو جاوے جڈی وی ستھری ہو جاوے جڈی وی سمجھدار ہو جاوے وہ دے کمے ویچ نکس ہو سکتا وہ دے کمے ویچ نکس ایک گرنٹی مخلوق دے کمے دی نہیں دیتی جا سکتی کہ دے کمے ویچ نکس کوئی نہیں جڈی وی کوئی ہے سیانی سمجھدار اکل مددانہ جڈی وی ٹیل لاکے کوئی کام کرے کوئی نہ کوئی نکس ویچ ایدہ نائی انسان نکس رند ایدہ نائی انسان نکس رند اور جڈی نکس روی نکس ان مخلوق آکھی دے جڈی کوئی نکس نہ ہو ان خال آجے کائی نہیں سمجھ آئی سارا ٹیل بھی ستھرا کرے کام اپنا مون بھی کوئی نکس کڑیا جا سکے نکس رہ جا ویچ ان کے نا کی آخی دا مخلوق ان کی آخی جد دے کم سارے ٹلے تو پچھے بھی نکس رہ جا ویچ مخلوق ان دی جد کم کوئی نکس نہ ہوئے آئے 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 خالق دے کس کوئی نکس ہو سک کوئی عیب ہو سک اللہ نے حضور تا ذکر مخلوق نے ذمہ نہیں رکھ اپنے ذمہ رکھ کی ذمہ رکھ کی ذمہ رکھ کی فرما وجہ ای کہ مخلوق جی ڈا وی ٹل لائے موڑوی نکس موڑوی نکس اللہ اپنے یار دا ذکر مخلوق دے ذمہ اس تو نہیں رکھ آئے کہ راب نو ایک گال وارے چین آئی جے قدید اسی آگال سمجھ گئے ہو ہے نا ساری زدگی سوا دے را سو اللہ نے مخلوق دے ذمہ محمد دا ذکر رکھے ہی نہیں کیوں اس گلے کی اللہ نے گال وارے چین آئی بھئی ذکر میرے یار دا ہو تو دے ویج کوئی نکس رہ جاوے ذکر میرے مابوب دا ہو تو دے ویج بھی موڑ کوئی نکس رہ جاوے رب مخلوق دے ذمہ ہٹا کے اپنے ذمہ نابوب دا ذکر لا کے جہان نوے دا چھڑیا و جدے کم میں نکس ہوئے مخلوق ہوندی جڑا نکس پاک ہوئے خالق ہوند رب محمد دا ذکر اپنے ذمہ رکھ کے کائنات نو دا سیا و جدے ذکر میں نکس رب برداشت نہیں کر دا دی ذات نکس کی برداد کوئی گل سمجھے چاہیے اللہ نے مخلوق ذمہ نہیں رکھ اپنے ذمہ رکھ تانج ونڈ ہو جاوے جدے ذکر نکس ان وارچ نہیں ان وارچ نہیں بھم میرے یار دے ذکر نکس ہوئے جدے ذکر نکس نہیں ہو سکتا دی ذات نکس کی ہو سکتا جدے ذکر اچھ کوئی کمی نہیں ہو سکتا جدے ذکر اچھ عیب نہیں ہو سکتا پیڑا موتی میں سپور کی تا چین گھنٹے باس میں کر سکتا پر میرا دل میں دوجہ موتی تھا یا پڑا وقت کی بسان تھی دیت باس کر سائیں صرف ایک پیڑا موتی سام لاؤ کہ اللہ اپنے ذمہ اس واسطے رکھے آئے کہ رب نو وارج نہ کہ ذکر یار میرے دو ہوئے تو رب اپنے ذمہ رکھ دس یا با جد ذکر اچھ میں نو وارج نہیں دی ذات اچھ میں نو وارج جو دوسرا خوبصورت موتی اللہ تعالی نے محبوب دا ذکر اپنا ذکر مخلوق دے ذمہ رکھ اللہ کدائی بھی نہیں آکھ میں اپنا ذکر بلاند کیتا جی مولوی نہیں ہو جائے یاد لذیو امین داس کے خیال اللہ قریز بار قرآن اچھ کدائی نہیں آکھ اب میں اپنا ذکر بلاند کیتا نہ نہیں سوا کیا ہر جائے تو آنی آدھ آمن ذکر اللہ اور تُس ہی ذکر کرو میرا تُس ہی ذکر کرو میرا تو اٹھ ذمہ اپنا ذکر ساتھ ذمہ رکھ سجن دا ذکر اپنے ذکر کدائی بھی دیس ہوا کھ میں اپنا ذکر آپ بلاند کر لیں کار تا سکتا ہے مالک کے لا کل اپنے ذکر دیگا لیں مابوب ذکر مابوب ذکر بلاند کرنا فرمائے میرے ذمہ کدے ذمہ دوجی وجہ یا اللہ مخلوق ذمہ کیوں رکھ اپنے ذمہ کیوں رکھ دوجہ موتی سن سو ایمان ذوق بڑے عروج تے پہنچ علماء تفسیر فرمان دی دوجی وجہ یہ کہ جے اندہ ذمہ مخلوق دے جے اندہ ذمہ مر جت مخلوق ہونی آئی اتھے تے ذکر ہونا مرضی آڑے مر ہونی نہ سمجھ جے اندہ ذمہ مخلوق دے مر جت مخلوق آئی اتھے تے ذکر ہونا تے جت مخلوق کا ہی نہیں وہ مر جا خالی نہیں رہ وی رب نو ور چی سجن میرا ہو تے کس ہے جائی مر دا ذکر نا بھی ہو اللہ دا مخلوق دے ذمہ اس سے تو نہیں کی تا مخلوق دے ذمہ نرا ہون دا تے جت تھے بنیا ہو نا زاکر مخلوق ہونا مڑو تھے ذکر ہونا نا جت تھے نا بنیا ذا کران ہونا ذکر کر رہ رہ ہونا راب دا میں بنائی ہو زمین اسمان میں بنائی ہو تے کئی جائی ہو جی ہو جت تھے میرے سجن دا نا نا ہو یہ مین وار چی نہیں یہ تو مخلوق دے ذمہ نہیں رکھ اپنے ذمہ رکھ کہ ہر جات خدا جلو بھی موجود محمد ذکر بھی موجود ایت ایک سواد دے گھر میں کر نہیں سواد دے آ اٹھائیں بڑا اندہ پہ چلو آگ سواد دے سوڑ سواد دے اللہ نے حضور دا ذکر ہے کہ دے ذمہ رکھ مہ پکا بیٹھوں کی دے ذمہ رکھ آپ نے دوجہ موتی دا سکی سمجھ اس تو رکھ بجے اندہ مخلوق نے ذمہ جت مخلوق آئی ہوتھے تے اونا ہوتھے نا اگلا فکر آئی ایمان محبت دی اور حضور دی عزت دی خیر ہو جاسی ایم مطلب بھی نا سمجھ ہوتھے ہونا ہا جت مخلوق نہیں ہوتھے اگلا فکرہ میں آکھ ہوتی مخلوق دے ذمہ ہوتا مخلوق دے ذمہ ہوتا مر جتن تائیں مخلوق رہنی آئی مر جتن تائیں رہنی آئی اوتن تائیں تے ذکر ہونا تھے جیس دیڑ مخلوق موق میں نہیں آئی ذکر رب نو ورچ نا ذکر میرے مابوب دو تے موڑو دیتے بیڑا بھی آ جا بھو بھی موق جا ورمائے ورچ نا ورفا نا میں اپنے ذمہ رکھ کے کائنات نو دست آئے جت خدا ہے اوتھے اوتھے ذکر مصطفی وی ہے تے جدون تائیں خدا ہے اوتون تائیں ذکر مصطفی آرہ نبیر آرہ رسال آرہ رسال آرہ خیدری آرہ حسن آرہ حسن آرہ آرہ وہ گل سمجھے چاہیے کی بلا جتون تائیں خدا ہے وہ تون تائیں ذکر مصطفی وی یہ تون سمجھے جنہی ہے میں سمجھانا اللہ آپ آدھا ایک دیارہ ہونا ہے میں مخلوق مکا چھڑنی کل من فان آج بندے نہیں ماردہ اسرائیل اسو بھی ماروینا آج ماردہ ہے ملکو اس آم مار جانا تے بڑا اوکیاں مرنا یہ بھی حدیث پاک چاہیے جو میں کر گئے اس مرنا اتنے ملکیں مارے اس ملیٹا سوکا سباب دیدا بھی نہیں لگنا چنگا بلا اوکیاں مرنا بارال مار ایس ہوئی مخلوق وچوں کسے باقی نہیں کل من علیہ فان اس دیڑے کی رن ہے مخلوق گئی مک جو مخلوق دے ذمہ ہندہ ذکر رسول جو مر جو دیڑے مخلوق بینہ مک اس دیڑے ذکر بھی بینہ اللہ دا اس سے تو انہ دے ذمہ نہیں اپنے ذمہ رکھ جس دیڑے مخلوق مک مک ساری سور جان ستار ہر شہ ختم ہو جانا مخلوق مک 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 خالق اس ویڑے دی ہو رہا ویب کا وجہ رب کا ذل جلال وال اکرام عجیب تماشا نہیں مخلوق مک 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 خدا دا ذکر چونکہ مخلوق دے ذمہ خدا دا ذکر کی دے ذمہ لہٰذا غوث دیار خدا دا دا ذکر کوئی نہیں ہو مخلوق مک نہیں ہے خدا دا ذکر بنیا دے ذمہ بنیا ویڑنا مک تو دا ذکر بھی ویڑنا مک سواد نہیں نبی دی عزت دا خدا دا زکر اور سویڑے بھی نہیں آ رہے تکبیر آ رہے سال آ رہے حیدری سیدی مرشدی آ نبی آ سان آ رہے حسین آ با شریف کوگال سمجھے چاہی کیولا کیامت دا 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 ہر شہید اٹھن تو پیڑ اٹھن ان دا موس سار آ بان ہر شہید اٹھن تو پیڑ ایک بیڑا ہونا جس بے کس کک بھی نہیں ہونا جس بے ہر شہید فنا ہونا اس ویڑے دو شہید موجود ہونا ایک ذات خدا موجود ہونا دو جا ذکر مصطفیٰ مصطفیٰ ہوگا موسطفیٰ 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 میں خات سٹن دیندہ وہ میرا لگدہ ہوسی یا شریک ہوسی ہو میرا اپنا ہوسی یا میرا مخالف ہوسی دس ہونا کیوں مخالف ہوسی دکیا مہین تا کوئی نہیں دکیا تا میرے کم مہین دکیا مہین میرے مط بھی نہیں لگا میرے دکیا میرے کم مہین سو تُس سارے آگ جی شاہ راند زمی کام ڈکی آئے نا ایک کم مخالف نہیں ایک کم مخالف نہیں یہ کنہ دا مخالف شاہ راند آئیو گالون سمجھ راب محبوب ذکر ودھون اے میرے ذمہ جی لگ پین ودھون او تے ہو گئے او دے پیارے تے جی کڑ میں آدھ نہ کرو نہ کرو نہ کرو او رسول اللہ ویرت نہیں او تے خدا دے اگر ڈکا دھری گھرے اسی گڑی گڑی مت گڑی گڑی ترلائی کردے ودھون مہیند سیر خدا دے خدا دے کم اگر دھر دے دھر دے دے تے اس کم اگر دھر دھر دے تسی وی شامل ہو دس ہو سانوی خدا اپنے ویت شامل فرمائے اللہ کریم تو اڈی میری حاضرین شرش خبول لیت عطا فرمائے مہینجڑیاں گل نہ کیتی ہیں پھر ساریاں غلطیاں کیتی ہیں حسن مالک مافیاں نصیب فرمائے اللہ مسل لے سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرت بیعدد کل معلوم لک استغفر اللہ اللہ لزی لا الہ الہ والحی القیوم واتوب علے ہردہ بھلا ہردی خیر دین دی خیر دنیا دی خیر ظاہر دی خیر باطن دی خیر محفل سجان دی خیر محفل اچان دی خیر کسے بھی حوال لے نہ کوئی خدمت سرانجام دی دی اس سارے پند دی خیر سارے علاقے دی خیر ملک پاکستان دی خیر سونے نبی دی ہر غلام دی خیر میرے سامت قیار حمار آمین سال سال